چیمہ صاحب ہیں اور صوبیہ مشرف صاحب آئیں بسم اللہ پوچھتے ہیں پہلے سب سے پہلے عارف چنجوہ صاحب رات کے موٹر وے کا یہ سفر ہے اور رات کے یہ جو پیر ہے یہ غالباً میڈ نائٹ گو ہم کراس کر چکے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو سالٹ رینج میں برخصوص اس حقوق کی جو نظارے مر رہے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے نظارے کیا ڈرائیور آدمی کا کیا نظارہ ہوتا ہے با جان ڈرائیور ڈرائیور نے صرف گاڑی چلانی ہو دی با جان جی جی سالٹ رینج میں آگے ہوش آ جاتا ہے ہوش آ جاتا ہے کچھ ہونا جائے صحیح مطلب اگر ہم لاور موٹر وے کی بات کرے تو سب سے ڈینجز جو ہا ہمیں زون نظر آئے گا یہ سالٹ رینج نظر آئے گا سالٹ رینج جو ہے بسیکلی باکستان میں جتنا موٹر وے ہے سب سے خطرناک یہی ہے دیکھیں یہاں پر آپ بتائیے کیا حتیات کی ضرورت ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں سارڈ رینج کے پر انہیں کیا حتیات کرنی چاہیے لینڈ کی پبندی کریں جو سپیڈ کوشنز ہیں ان کو اوے کریں اگر سپیڈ کوشنز کو اوے نہیں کریں گے لینڈ کی پبندی نہیں کریں گے تو پھر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا اور یہاں پہ حادثہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا جان لے وہ حادثہ جی ہاں بہت طبعہ گناہ حادثہ ہوا کرتا ہے یہاں پہ سو بیا آبد آئیے یہ رات کے نظارے آپ کو کیسے لگ رہے اور اگر دن میں آپ یہاں پر سفر کر رہی ہوتی تو دن میں زیادہ مزہ آتا ہے یہ رات کو یہ آپ یہ وہ جگہ ہے کلر کا ہار جہاں آپ اگر رات کے وقت سفر کریں تو بھی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں اگر دن کے وقت سفر کریں تو بھی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں جنوبی ایشیا میں اگر دیکھیں جی وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں دنیا بار میں سب سے بہترین ٹرک آئی تک ہم نہیں رہے ہیں جی بلکل یہ کلر کا ہار پر بے شک رات کے ٹائم آپ کو پورے موٹر وے پہ جیٹی روڈ پہ ٹرک نظر آتے ہیں لیکن موٹر وے میں جب آپ سالٹ رینج کلر کا ہار کروس کرتے ہیں تو یہ ٹرک خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں ان کی لائٹیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسے آپ کہتے ہیں کہ دل دہلا دینے والے مناظر بھی نظر آتے ہیں اللہ پہ چاہے دل خوش کردینے والے مناظر بھی ہمارے ساتھ حسین چیما موجود ہیں حسین چیما آپ اکثر موٹر وے سے زیادہ سفر کرتے ہیں آپ بتائیے آپ کو یہاں کا سفر کیسا لگتے ہیں چوئے سب بہت شکریہ آپ جی ڈی روڈ میں سفر کرنے کے بعد آج پہلی دفعہ آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہے کہ میں موٹر وے بھی سفر کر رہا ہوں جن جوہا ساتھ بھی ڈرائیونگ بہت کمال بہت انجائے کر رہے ہیں موٹر وے کا سفر جی ہمیشہ ہی بہت اچھا رہا میاں صاحب کی طرح سے دیا گیا ہواں کو یہ تحفہ جس پہ جس پہ نون لی بول ہی اندر سے جس پہ مارے کریٹ تو آپ دیتے ہیں ہمیں جس پہ آج جنجوہ صاحب بھی بڑے بے فکر ہو کے بڑی سپیڈ میں ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن میں اس کو کسے دیکھ رہا ہوں کہ سپیڈ لیمیٹ یہ کروس نہیں کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور موٹر وے کا سفر جی ہمیشہ سے بہت اچھا رہا حاصل طور پہ یہ سالٹ رینج جو ہے سالٹ رینج کے موڑ جب آتے ہیں اور گاڑی کی سپیڈ اور حسوساً رات کے وقت جب یہاں پر سے ٹرک گزر رہے ہوں اور ان پر جو ریفلیکٹر لائٹس لگی ہوتی ہیں جب دور سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور جب کلر دھار کے ایک دو پوائنٹس ہیں جب آپ کو در پہنچتے ہیں جیسا کہ ابھی بھی وہ دور اوپر آپ کو شاید گاڑیاں نظر آ رہی ہوں اگر سوگیاں کے کیمرے میں اتنی سکت ہو تو چھے آ رہی ہیں بڑے دور سیمن گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ صرف یہ بتائی ہے آپ نے ٹرک آرٹ کی بات کی جناب عرف ججوہ صاحب کوئی ایسا شیر آپ بتا سکتے ہیں یہ چملہ جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو ٹرک کے پیچھے لکھا ہے نہیں ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا نہیں میں لازٹیئر کرونا سے پہلے میں انگلینڈ گیا تو وہاں پہ ایک بس میں نے دیکھی وہ ٹرک آرٹ کا ایک نمونہ تھی تو میرے پرادنلاہ نے مجھے بتایا کہ اس منی بس وہ کراچی بس میرے پرادنلاہ اس پاس لیموزین ہے کہتا ہے لیموزین پندرہ پاؤنڈ گھنٹا پہ مل جاتی ہے لیکن اس بس کا رینٹ تو ٹرک آرٹ سے مزین ہے ہے بھی کوئی پچاسی مال بس وہ ٹھیک ہے وہ ڈیڑھ سو پاؤنڈ گھنٹا کا ماری ہے وہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کراچی سے سارے جو یہ آپ مزدہ ہیں انہیں ہم اٹھائیں ٹرکوں کو اٹھائیں کیوں نہ آپ یورپ لے جائیں اور ہمارے پاس تو نہیں ملینز بھول نہ سکتے ہیں میں آپ کو پتا ہوں وہ جرمنی کے سفیر ابھی جو پاکستان سے گرانسر ہو گئے وہ ٹرک آرٹ کے کتنے دلدادہ تھے ان کی سائیکل آپ نے دیکھی جی بلکل بلکل کتنے میں انیلام کی انہوں نے بلکل اس پہ کوئی سائیکل پہ کتنا ٹرک آرٹ ہوا ہوگا پانچ دس ہزار کا لیکن وہ بکی کتنے کیوں نہ آپ یورپ لے جائیں اور ہمارے پاس تو نہیں ملینز بھول نہ سکتے ہیں میں آپ کو پتا ہوں وہ جرمنی کے سفیر ابھی جو پاکستان سے گرانسر ہو گئے جی جی وہ ٹرک آرٹ کے کتنے دلدادہ تھے ان کی سائیکل آپ نے دیکھی جی بلکل بلکل کتنے میں انیلام کی انہوں نے بلکل اس پہ کوئی سائیکل پہ کتنا ٹرک آرٹ ہوا ہوگا پانچ دس ہزار کا لیکن وہ بکی کتنے کی سالے آٹھ لاکھ روپے کی بلکل یہ بات تو ہے یہ ہمارے یہی پاکستان کے رنگ ہے جو پاکستان کے رنگ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہمارے سفر کریں کوشش کریں دیکھیں جب آپ کے پیر کے نیچے گاڑی آتی اور ایکسی لیٹر ہوتا ہے تو اسے ایف سکسٹین نہ سمجھیں بلکہ آپ اسے گاڑی سمجھیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی آہ ٹائر اس کے سڑک پر رہیں گے دوس وقت تک آپ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پہ جائے اور بڑے بڑے ٹریلے جو آتے ہیں وہ ہمارے ایک چھوٹے سی چونسی ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں جب کو ٹریلہ یہ ٹرک آتا ہے وہ دیکھیں ٹرکوں آ رہے ہیں ٹرکوں آ رہے ہیں ٹرکوں آ رہے ہیں تو جی ٹی روڈ کے اوپر ٹرکوں کا ہمیں بڑا تجربہ ہوا ہے چیما صاحب نے بھی بات کی ہے بڑی مشکل سے ہم ٹرکوں سے نکلتے تھے بچتے تھے کوشش کر دیتے لیکن ٹھینکس موٹر وے پولیس ہم نے اسلام آس سے لاہور تک کا سبر کیا لاہور سے واپس ہی ہم اسی موٹر وے سے اب سارٹ رینج کے اوپر ہیں لیکن 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 ہمیں ایک بھی موٹر وے پولیس کا بندہ نظر نہیں آیا نہیں ہمیں وہ ان کی گاڑیاں نظر ہیں کوئی کیمرہ کوئی کچھ نظر نہیں آیا ہم سے ایک اور سپیڈ کر کے جا رہے تھے انہوں نے اسے روکا جن کی سپیڈ زیادتی جاتے ہوئے آج نظر ہیں آج کی نظر ہے کیونکہ آپ رائنگ میں موٹر وے پولیس جو ہے موٹر وے پولیس کے بارے میں ایک چیز ہم بلکل ضرور کہیں گے آہ یہ بہت اچھے اور ڈیسٹ اور ان کو اللہ کرے یہ اسی طرح سے رہے روایتی پنجاب پولس آگئی تو پھر بات وہ ہی ہوگی بس وہ موٹر وے موٹر وے پولیس جو آہ ہے پشاور روڈ پہ موٹر وے اڈا کے قریب وہاں میں پتہ نہیں دو انسپیکٹر ہیں بدل بدل کے آتے ہیں ان کا ٹرانسفر ہو جائے پھر واپس آجاتے ہیں دونوں نیازی برادران ہے تو چنویت تو یہ ہے کہ وہ تین لاکھ سارے تین لاکھ روپے منتھلی ہے وہاں پہ ان کی موٹر وے پولیس کے یہ تو نہیں ہونا چاہیے موٹر وے پولیس جو ایکن بن چکے اس ملک کا پہچان بن چکے اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو موٹر وے پولیس کو کام کو چاہیے کہ بالکل وہ اپنی کالی بیڑوں پر لازمی نظر رکھیں یہ پوری ایک فورس کی عزت کا معاملہ ہے تو یہ رپورٹ پسند ہے یہ تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سرچودی کو اجازت دیجئے پھر میں رہیں گے ایک ایسی کی خوبصورت رپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ